یہ وقت ایسا ہے جس طرح سے آزادیاں چھینی جا رہی ہیں اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہے اور اگر آپ صرف فیس بک اور سوشل میڈیا تک محدود رہ گئے تو بہت جلد زیادہ دن نہیں بہت جلد ایسا ہوگا کہ نہ آپ سوشل میڈیا یوز کرنے لائک رہ جائیں گے نہ آپ کو کہیں بھی کچھ لکھنے پڑھنے بولنے کی آزادی بچی رہ پائے گی اس لیے میں گزارش بھی کر رہا ہوں میری نئی نسلوں سے خاص طور سے جنہیں کسی کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے صرف لوگوں کے حوصلے توڑنے جو کام کر رہے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں ان پر تنز کرنا ہے ان کے لئے سوشل میڈیا پر گالیاں لکھنی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی اس بار وجود کی ہے میں لوگوں کے بیچ میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل مومنٹ نہیں ہے یہ سیاسی مومنٹ ہے ہی نہیں یہ سوشل مومنٹ ہے یہ کوئی ریلیجیس مومنٹ بھی نہیں ہے آپ اسے مذہبی مومنٹ مت مانیے مان لیں گے تو وہیں ہار جائیں گے یہ سوشل مومنٹ ہے یہ سوشل مومنٹ میں ہندوستان کے ہر امن پسند انسان کو نکلنا پڑے گا گھروں سے باہر آنا پڑے گا سوشل میڈیا اکیلے سے کام نہیں چلے گا سب مل کے قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے تو آپ اگر اپنے آپ کو قطرہ مانتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اکیلے سے کیا ہوگا تو کسی کے اکشیر ہے کہ سب مل کر آواز لگائیں تو کچھ چاند پر روپ پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا تو سب مل کے آواز لگانا شروع کریں مجھے لگتا ہے ضرور بدلے گا میں دلی رہتا ہوں میں نے حکومت کو ڈرہ ہوا دیکھا ہے بہت پریشر میں ہے حکومت اور منسٹر پریشر میں ہے پرائم منسٹر پریشر میں ہے ایک کے بعد ایک لگاتار بلندر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انہیں جھکنا پڑے گا اکثر ہندوستان بھر میں جہاں جس شہر میں میں جا رہا ہوں لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں کوئی شاہین باگ کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ بتائیں کہ جو ملین مارچ نکلا ہے جو بہت گمنام لوگوں نے اتنا بڑا مارچ نکالا ہے ان کے لئے سلام میں نے تو یہ تک سنا تھا کہ ایک پوری جماعت اور ایک پوری ٹیم تھی جو لگاتار ملین مارچ فلاپ وہ اس کے لئے کوششیں کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ دن کے بارہ بجے تک ایک بجے تک کیمپین چلا رہی تھی جھوٹی خبریں فیلا رہی تھی میں ہیدر آباد کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو پہچانی ہے جو خود تو اس لڑائی کو لڑ نہیں رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار کے پالے میں کھڑے ہیں کہ کوئی اور بھی نہ لڑ سکے آخر کیوں ہندوستان سے میرا سوال ہے ہیدر آباد ایک بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پورے ہندوستان میں میں جہاں سے ہوں ہم لوگ بڑی چھوٹی جگہ سے ہیں وہاں کے لوگ بڑی امیدوں سے دیکھتے ہیں کہ ہیدر آباد میں جو لوگ ہیں وہ بڑے زندہ دل ہیں اور یہاں کے عدبی لوگ یہاں کے انٹیلیکچولز جو ہے وہ کسی بھی لڑائی کو لیڈ کریں گے لیکن میں فیلحال ایک ملین مارچ کو چھوڑ دوں تو مایوس ہوں ہیدر آباد میں دوسرا شاہین باگ کیوں نہیں ہے ہیدر آباد میں تو دوسرا شاہین باگ شاہین باگ سے بھی بہتر ہونا چاہیے امید کرتا ہوں کہ اب بھی لوگ بیدار ہو جائیں تو بہت اچھا ہے دیکھئے میں یہ آج 36ویں رات ہے جب میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں مجھے باقیدہ انجیکشنز لگ رہے ہیں مطلب ڈرپ لگی کانولا لگا ہوا ہے اور لگاتار شہر در شہر گھوم رہا ہوں ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے لوگ آواز دے رہے ہیں جہاں تک ایک دن میں دو دو تین دن پروٹیسٹ رہنڈ کر رہا ہوں گھنٹوں بولتا ہوں گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ کھانے کا ہوش نہ کچھ نہیں کیوں کیونکہ میرا فرض ہے یہ اگر اس وقت میں چپ رہ گیا تو شاید آنے والی نسلیں مجھے معاف نہیں کریں گے اور میں اپنی نسلوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو موجودہ نسل ہے اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نظر رکھئے سوشل میڈیا پر میڈیا پر ہر جگہ نظر رکھئے یہ دیکھئے کہ آپ کے لئے سڑک پر کون اترا ہے میں نے کہا نا یہ اندولن یہ پروٹیسٹ یہ احتجاج کئی بڑے سیاسی لوگوں کے وجود سے ہزار گناہ بڑھا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دیکھئے کون ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے اور کون جو ہے سیاسی جلسے کر رہا ہے الیکشن کیمپین کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ سڑکوں پر اتر کر کے وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو یہ لڑائی چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہے جو لڑ رہا ہے وہ آپ کا ہے جو لڑ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت لڑ رہا ہے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اگر لڑ رہا ہے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑا اور بہت احترام کے قابل انسان ہونا چاہے کہ وہ جتنے لوگ ہیں اندوستان میں تو میں نئی نسلوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ان سب کو پہچان کے رکھیں اپنی نظر میں رکھیں اور ان سے سوال پوچھنا شروع کریں سیاسی رہنماؤں کو فرشتہ ماننا بند کریں صرف میری ایک بات ہے رہنماؤں کو رہنماؤں مانیے نیتہ مانیے لیڈر مانیے فرشتہ ماننا بند کریں آپ کی دشواری ہے کہ آپ نے فرشتہ ماننا شروع کر دیا اس لئے آپ نے ان کی ساری غلطیاں نظر انداز کر دی سوال پوچھنے بند کر دی یہی بات رویش کمار کہتے ہیں کہ سوال پوچھئے اپنے لیڈروں سے سوال پوچھئے بھقت مت بنیے کسی کے بھی آپ کے مخصوص انداز میں کچھ نوجانوں کو پیغام دیکھئے میں اپنی نئی نسلوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو گھر سے نکلیے میں ہیدر آباد سے ملین مارچ اور ایک ترنگا ریلی لوگوں کو آنا چاہیے وہ کمی دکھ رہی ہے تو میری نئی نسلوں کس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں کس سے رشتہ ہے کیا ہے کیسے یہ سب کچھ دنوں کے لئے کنارے رکھ دی جائے باہر نکلیے گھروں سے باہر نکلیے کہیں بھی احتجاج ہو رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے وہاں چلے جائیے کھڑے ہو جائیے تعداد دکھائیے تعداد کی ضرورت ہے حالانکہ ٹھیک ہے حوصلہ لڑتا ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے حوصلہ لڑتا ہے تعداد سے کیا ہوتا یہ ایک سچائی ہے لیکن اگر شاہین باغ میں تعداد نہ ہوتی تو اب تک کب کا پولیس جو ہے اس پروٹیسٹ کو ختم کر چکی ہوتی اگر پٹنا کے سبزی باغ میں میں ہو کے آیا ہوں اگر ہر وقت وہاں دس جار کی بھیڑ موجود نہ ہو تو نتیش کمار کب کا ختم کروا دیں ہندوستان میں لکھنو میں کس طرح سے زیادتی کی جا رہی لیکن چونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو گھنٹا گھر پہ یوگی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نعرے لگ رہے ہیں اسی طرح سے سب سے پہلے تو ہیدر آباد میں ایک شاہین باغ بنائی ہے اور بڑی تعداد میں مطلب الحمدلہ اتنی مجاہد خواتین ہیں یہاں پہ میں تو یہ کہوں گا بڑا جذبہ ہے ان کے اندر لڑنے والے لوگ ہیں تو ایک ایسا چکے ہیدر آباد کو میڈیا بھی کور کرتا ہے آپ جب اس طرح کی کوئی ایک مہم شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اسے نیشنل میڈیا میں کوریج بھی ملے گی اور میں تو اللہ لیلان گھوم کے ہندوستان بھر میں چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو تیری سرکار کو تیرے دربار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں اللہ لیلان کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا شکریہ